جادوی رنگین چشمیں دکان کے اندر داخل ہوتا ہے دکان پرانی اور اندھیری ہے لیکن دیواروں پر لٹکے جادوی آرٹمز اور عجیب چیزوں نے اس کا دل مو لیا دکان کے کونے میں ایک بڑا شخص بیٹھا تھا جس نے کاشیف کی دلچسپی دیکھ کر مسکرا دیا بڑے دکاندار نے کاشیف کو ایک چھوٹے سے ڈبے کی طرف اشارہ کیا جس میں مختلف قسم کے چشمیں رکھے تھے کاشیف نے جلدی سے ان میں سے ایک چمکتا ہوا رنگین چشمہ اٹھا لیا وہ چشمہ عام نہیں لگ رہا تھا اس پر رنگ برنگیں پیٹرنز بنے ہوئے تھے کاشیف نے بڑے سے پوچھا یہ چشمہ کیا خاص ہے بڑے دکاندار نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا یہ کوئی عام چشمہ نہیں جب تم اسے پہنوگے تو دنیا کو ایک نئے انداز سے دیکھوگے کاشیف نے جلدی سے چشمہ خریدا اور اسے پہنتے ہی حیران دھے ریا دنیا اچانک بدل گئی ہر چیز رنگین اور جادوی نظر آنے لگی درخت باتے کر رہے تھے پر اندیں موسیقی کی طرح گنگنا رہے تھے اور سڑک پر چلنے وارے لوگ مختلف رنگوں کی روشنیوں میں ٹھکے ہوئے تھے کاشیف نے جب پہلی بار اپنے گھر کے باہر کی دنیا کو دیکھا تو درختوں کے پتے سونے جیسے چمک رہے تھے اور گلی میں کھیلتے بچے جادوی لباس پہنے ہوئے لگ رہے تھے ہر چیز میں ایک عجیب سی خوبصورتی اور جادو تھا کاشیف ایک باگ میں پہنچا جہاں اسے پھول باتیں کرتے نظر آئے اور ایک گلاب کا پھول اسے بتا رہا تھا کہ محبت کیا ہوتی ہے اور ایک سورج مکھی زندگی میں امید کی روشنی کے بارے میں سکھا رہی تھی کاشیف ہر جگہ نئی چیزیں دیکھنے لگا مگر ایک دن اس نے محسوس کیا کہ اس جادوی دنیا میں صرف خوشیہ ہی نہیں تھی کچھ غم زدہ چہرے بھی تھے جنہیں وہ پہلے نہیں دیکھ سکا تھا اسے پتا چلا کہ ہر چیز کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے اور سب کچھ ہمیشہ خوبصورت نہیں ہوتا ایک دن کاشیف نے دکان پر واپس جا کر بورے سے کہا یہ چشمہ تو بہت خوبصورت ہے لیکن مجھے دنیا کے دونوں رخ دکھا رہا ہے خوشی اور غم روشنی اور اندھیرہ بورے نے کہا یہی تو زندگی کا اصل سبق ہے خوشی اور غم دونوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے کاشیف نے سیکھا کہ زندگی میں دونوں پہلوں کو قبول کرنا ضروری ہے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا نہ صرف جادوی چشمے کے ذریعے لیکن وہ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھے گا کہ زندگی میں ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے کاشیف نے چشمہ سمحال کر رکھ دیا اور اپنے دل میں اس بات کے ذریعے سیکھے گئے سبق کو یاد کرتے ہوئے زندگی کے نئے سفر کا آغاز کیا اب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتا اور جادوی چشمی کو ایک یادگار کے طول پر اپنے پاس سمال کر رکھتا تھا